بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین غزوہ خندق کا مارکہ مدینہ شریف کے بہت قریب آکے ہوا تھا اس غزوہ میں مسلمانوں کو بہت سے خطرات لاحق تھے ایک طرف کفار مکہ تو دوسری طرف قبیلہ بنو غطفان تیسری طرف یہودی قبیلہ بنو قریزہ تو چوتھی طرف منافقین مدینہ کی مخالفت کا سامنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کافروں سے مقابلہ کے بارے میں مشاورت کر رہے تھے کہ اچانک قبیلہ غطفان کے ایک صاحب جن کا نام نوہم بن مسعود بن عامر اشجعی تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقتص میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اسلام لا چکا ہوں لیکن میرا اسلام لانا میرے قبیلے میں سے کسی کو بھی علم نہیں ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازہ دیں تو میں اس جنگ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوہم وہ کیسے حضرت نوہم نے فرمایا کہ میں ایک آدمی جنگ تو نہیں لڑ سکتا لیکن اگر آپ اجازہ دیں تو میں کچھ جنگی چالوں سے ان میں پھوٹ ڈال سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوہم جنگ تو نام ہی چال کا ہے اجازت ملنے پر حضرت نوہم فوراں بنو قریضہ کے سردار کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ مجھے جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کا کتنا بڑا خیر کھا ہوں اس نے جواب دیا جی آپ تو ہمارے بڑے محسن ہیں حضرت نوہم نے کہا کہ پھر میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں جی چاہے تو عمل کر لو اس نے کہا جی جی آپ بتائیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا قبیلہ ایک نامی گرامی قبیلہ ہے آپ مدینہ کے رہنے والے ہیں لیکن آپ کفار مکہ کا ساتھ دیکھ کر مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں تو کیا اس کا نقصان جو تمہارے قبیلے کو ہوگا اس کا آپ کو علم بھی ہے سردار نے کہا کہ نوہم کیسی بات کر رہے ہو ہم کفار مدینہ اور کفار مکہ اکٹھے ہو چکے ہیں اب مسلمان کیسے بچ پائیں گے حضرت نوہم نے فرمایا کہ اگر کفار مکہ کسی وجہ سے مکہ واپس بھاگ جائے تو کیا تمہارا قبیلہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے گا ان الفاظ کا سردار پر گہرہ اثار ہوا تو اس نے کہا نوہم پھر مجھے کیا کرنا چاہیے آپ نے فرمایا تمہیں کفار مکہ سے دس آدمی لے کر اپنے پاس رکھ لینے چاہیے تاکہ وہ بھاگنا چاہیں بھی تو وہ ان دس آدمیوں کو چھوڑ کر نہیں بھاگ سکیں گے چنانچہ سردار نے ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد حضرت نوہم کفار مکہ کے پاس گئے کفار مکہ کے سردار نے حضرت نوہم کا استقبال کیا اور رات کے اندھیرے میں آنے کی وجہ پوچھے حضرت نوہم نے کہا کہ اگر آپ مجھے اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو تو میں آج تمہیں ایک راز کی بات بتانے آیا ہوں کفار مکہ کے سردار نے کہا جی آپ تو ہمارے مطبر ساتھیوں میں سے ہیں جی بتائیے کیا ہے وہ راز کی بات آپ نے کہا کہ انہیں بنو قریضہ کا سردار تو خفیہ طور پر مسلمانوں سے مل گیا ہے اور اب وہ آپ کے دس آدمی پکڑ کر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو کیا پھر تم اتنی تعداد سے مقابلہ کر سکو گے کفار مکہ کے سردار ابو سفیان نے کہا نوائم آپ سو فیصد درست کہتے ہیں دس آدمی لینے کا پیغام تو ابھی ابھی مجھے سردار بنو قریضہ کا ایلچی دے چکا ہے نوائم آپ ذہین آدمی ہو بتاؤ مجھے آپ کیا کرنا چاہیے حضرت نوائم نے کہا ابو سفیان اب اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ اگر آپ نے اپنے کاروان کو بہت بڑے نقصان سے بچوانا ہے تو آپ کو راتوں رات بھاگ رہا ہوگا ناظرین اس کے بعد حضرت نوائم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سارا حال سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صبح ہوئی تو کفار مکہ بھاگ گئے تھے ناظرین یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی تاریر امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس سے آپ کا نقصان کچھ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ حفظہ ہی ہو جائے گی تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ